یہ زبان ہی کا زخم تھا کہ احمد آباد کی سابر مدی ندی کے اندر ہماری ہی ایک بہن عائشہ نام کی لڑکی ندی میں کود کر آدم ہتیا کر کے اپنی جان سماپت کر لیتی ہے خودکشی کر لیتی ہے اور حرام موت مر جاتی ہے یہ اسی زبان کا زخم تھا شوہر نے کیا کہہ دیا تھا اس نے کہا دیکھو اگر آپ اپنا ہوگے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی اس نے کیا کہا ہاں کر لے کر لے خودکشی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دینا یہ زبان کا زخم تھا زبان کا اور اسی زبان کا زخم لگا جہیز تو ایک چیز تھی جہیز کی ڈیمانڈ نے اس کو آدم ہتیا کرنے پر مجبور نہیں کیا وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی کئی مہینے وہ رہی اپنے گھر میں سوچ رہی تھی ہم معاملہ بن جائے سبل جائے جہیز کو تو ٹھیک ہے جہیز ایک حصہ ہے اس کا لیکن جہیز کے معاملے میں سمجھایا جا رہا تھا میرے باپ غریب ہے یہ ہے وہ ہے جتنا لا سکتی تھی دے سکتی تھی اتنا دیا گیا جب بھی آتی ہوں گھر پہ اتنا دیتا لیکن زخم کونسا تھا ویڈیو بنا کے بھیج دینا جا مر تجھے جو کرنا ہو کر مرنا ہو تو مر ویڈیو بنا کے بھیج دینا یہ زبان کا زخم تھا نبی اکرم نے سب سے پہلے کیا کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تخلیف نہ ہو یہ زبان کا زخم ہوتا ہے زبان کا زخم جو انسان کو چاکو اور کھنجروں کا زخم بھرا جا سکتا ہے لیکن زبان سے جو زخم دی دیا جاتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی ویدی اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تخلیف نہ پہنچے گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو من اشارہ من اشارہ من اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا ایسے کیا وہ ہم ایسے نہیں ایسے کیا وہ ہم ایسے نہیں ایسا کیا وہ ہم ایسے نہیں ایسا کیا وہ ہم ایسے نہیں اشارہ کرنا بھی حرام ہے چہ جائے کہ اس کو مارا جائے چہ جائے کہ اس کو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مارے اور پیٹے ہیں مارنا پیڑنا تو بہت دور کی بات اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے میرے بھائیو اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے وہ مارنے اور پیڑنے کو ہاتھ پر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں اور یہ بھی سلو کی ایمانی رشتہ اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے اسلام لائے ہے یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے مارے لئے اب دلیل دلیل سنیے جنگِ بدر کے اندر ستر صحابہ جنگِ بدر کے اندر ستر کافر قتل کر دئیے گئے اور ستری کافروں کو قید کر کے لائے گیا سنیے بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ستر کافروں کو قید کر کے لائے گیا ان ستر کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں اللہ کے نبی نے حکم دیا اے صحابی تم پانچ لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو اے صحابی تم دس آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو سب کو حکم دے دیا ایک آدمی دس کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے سات لوگوں نے مل کر ستر کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ان کافروں میں جو ستر کافر لائے گئے ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر یہ مصاب ابن عمیر کے بھائی تھے کس کے بھائی تھے مصاب ابن عمیر کے بھائی تھے اور مصاب ابن عمیر صحابی ہیں عمیر کے دو بیٹے ایک کا نام مصاب اور ایک کا نام عدی مصاب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے مصاب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑا رہے تھے جنگِ بدر میں نبی کا ساتھ دے رہے تھے اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگِ بدر میں یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف عجیب جنگ تھی ابو بگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے لیکن ابو بگر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے عجیب عجیب معاملہ تھا عجیب جنگ تھی پہلی جنگ تھی اسلام کی باپ بیٹے کے خلاف بیٹا باپ کے خلاف یہاں بھائی بھائی کے خلاف جب آدی ابنِ عمیر بھی پکلا گیا کافروں کے ساتھ اور جو صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے عجیب ابنِ عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے تو وہیں پر مصاب ابنِ عمیر عجیب کا سگا بھائی بھی کھڑاتا عجیب ابنِ عمیر کے سگے بھائی مصاب ابنِ عمیر کھڑے تھے وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑھنے والی بیڑیاں دیکھ رہے تھے تو مصاب ابنِ عمیر نے آ کر اس صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا تھوڑا سا ٹائٹ کرو یہاں سے قسو ارے یہ فوراں بیڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر ہے یہ تالہ توڑ کے بھاگنے میں بہت ماہر ایکسپلٹ ہے اس کو پکڑو یہاں سے قسو یہاں سے اس کو جکڑ لو کہیں بھاگ نہ جائے تو وہ صحاب یہ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا سگا بھائی ہے وہ صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے مصاب سے کہتے ہیں کہ تم تو میری اچھی مدد کر رہے ہو اس کے بارے بھی مجھے بہت کچھ بتا رہے ہو بیڑیاں بہت ٹائٹ کر دیں جب بیڑیاں کسی جانے لگیں ٹائٹ ہونے لگیں تو آدھی اپنے عمیر کو گصہ آتا ہے اور مصاب اپنے عمیر سے کہتا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے جیسے بھائی کی اوپر جو کافر بھائی تھا وہ مصاب اپنے سگے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے چہرے پر شرم نہیں آتی تجھے کیسا تُو میرا بھائی ہے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تُو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور مشورہ اور دے رہا ہے کہ ٹائٹ کر دو لگتا ہے تیری رگوں میں عمیر کا خود نہیں دوڑ رہا ہے ارے عمیر کا تُو بھی بیٹا ہے عمیر کا میں بھی بیٹا ہوں ایک ہی بات کی ہم دونوں سنتان ہیں اولاد ہیں لیکن تیرے بھائی ہونے پر مجھے شرم آتی ہے تُو کیسا میرا بھائی ہے مصاب اپنے عمیر نے جب یہ جملہ سنا عادی کی زبان سے اپنے سگے بھائی کی زبان سے تو چیختے ہوئے کہا خاموش آئے عادی چپ خاموش کس بھائی کی بات کر رہا ہے تو اے عادی تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے تُو بھی جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں یہ سب کچھ سچ ہے لیکن تُو میرا بھائی نہیں ہے آئے موس آئے عادی تُو میرا بھائی نہیں ہے عادی کہتا باپ ایک ماں ایک خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے میری رگوں میں پھر بھی میں بھائی نہیں مصاب اپنے عمیر کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ ایک تیری باپ میری ماں ایک جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے جس ماں کا دودھ تُو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے یہ سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تُو میرا بھائی ہے عادی کہتا پھر تیرا بھائی کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو مصاب اپنے عمیر کہتے ہیں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے میرا بھائی وہ ہے اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو انہ محمد انہ عبدوہو و رسولو پڑھائے اور تُو نے یہ کلمہ نہیں پڑھائے کلمہ شریک بھائی دودھ شریک بھائی سے افضل ہے کلمہ شریک بھائی دودھ بھائی سے زیادہ افضل ہے اس سے زیادہ سمانت ہے میں اس کو بھائی مانتا ہوں تجھے بھائی نہیں مانتا میرے بھائیو مصاب اپنے عمیر کا یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ ہمیت دیتا ہے کلمے کی بنیاد پر جب کوئی بھائی بن جاتا ہے تو وہ سگے بھائی سے زیادہ ہمیت رکھتا ہے یہی تو وجہ تھی کہ غالباً غزو موتا کی موقع پر اللہ کے نبی نے کچھ صحابیوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے متعین کر دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے متعین کر دیا آہ سنو میرے پیارے بھائیوں غزو موتا کا یہ منظر جو صحابہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ رہے ہیں کہاں زخمی کوئی صحابی پڑا ہے ایک جھالی میں جھاک کر دیکھا تو ایک صحابی کراتے ہوئے نظر آئے آہ میں پیاسا ہوں کوئی مجھے پانی پلا دے آہ میں پیاسا ہوں کوئی مجھے پانی کے چند قطرے دے دے یہ صحابی پانی کا پیالہ لیے ہوئے تھے اس زخمی بھائی کے پاس جاتے ہیں لو یہ پانی پیو انہوں نے پانی کا پیالہ رکھ دیا زمین پر اور اپنے زخمی صحابی کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا پانی کا پیالہ اٹھا کر ان کو پیلانا چاہاں ہوتو تک پیالہ جاتا ہے پانی کا ایک قطرہ بھی ابھی حلق کے اندر نہیں گیا اتنے میں دوسرے صحابی چیختے ہیں پانی پانی کاش مجھے بھی کوئی پانی پلاتا میرے بھائی تمہیں پانی پلانے والا کوئی آیا ہے اگر پانی زیادہ ہو تو ایک گھوڑ چھوڑ دینا میں بھی پانی پیلوں گا اس صحابی نے پانی کا پیالہ واپس کر دیا دیکھ کے آؤ ذرا اس آدمی کو دیکھو جو قرار آئے دیکھو وہ مجھ سے زیادہ زخمی لگتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی تڑپ ہے اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے اس صحابی نے اس کو لٹایا اور دوسرے صحابی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچ گئے ان کو اٹھایا پانی کا برطن ان کے ہوتوں تک لے گئے ابھی حلق کے نیچے قطرہ نہ گیا تھا ہوتوں سے پیالہ نہ لگ پایا تھا اتنے میں تیسرے چیخ تھے میرے بھائی اگر ایک گھوڑ پانی پچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا اگر تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے تو مجھے بھی دے دینا اگر زیادہ ہو چند قطرے ہی مجھے مل جائیں تو کافی ہے میرے ہوت سوک چکے ہیں اس دوسرے نے بھی کہا دیکھو ان کے پاس جاؤ شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگتے ہیں شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں اس آدمی نے دو تیسرے کی طرف ریفر کر دیا یہ تیسرے کو پانی پلانے جاتے ہیں اس آدمی کی سانسیں سانسیں اکھر رہی ہیں انہوں نے پانی کا پیالہ زمین کی اوپر رکھا اس صحابی کو اٹھایا اٹھاتے ہوئے ہی اس صحابی کی روکف سے انزری سے پرواز ہو گئی یہ پانی کا پرطن ان کے ہوتوں پہ لگاتا ہے لیکن ہوت کھل نہیں رہے انہوں نے سینہ چیک کیا دھڑکنیں نہیں ہیں پانی کا پیالہ زمین پر رکھا ان کو ہلایا لیکن سمجھ گئے ابھی اس دنیا میں نہیں رہے اللہ کی سرہ آدمی پانی بھی نہیں پی سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا انہوں نے سوچا چلو دوسرے کے پاس آئیں لوڑ کر اس کو ہی پلا دیں جیسے دوسرے کے پاس آئیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آوازیں بھی بند ہو چکی ہیں وہ بھی پانی پانی اب رہی پکار رہا ہے یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے چلو پہلے کے پاس چلیں جس سے پہلے بار ملاقات ہوئی تھی اس کو پانی پلایا تھا جیسے اس کے قریب جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پہلا بھی اوزے کاؤسر سے اپنی پیاس بجا چکا ہے آبِ حیاءت سے اپنی پیاس بجا چکا ہے وہ بھی اب میرے پانی کا موتاج نہیں ہے وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے وہ بھی جنت کی نعمتوں میں اس کی روح جا چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں پیاسے تھے لیکن اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی پیاس کو قربان کر دیا اس کی طرف ریفر کر دیا دوسرے کو پانی کی ضرورت تھی لیکن اس نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا تیسرے پر کے پاس گئے تو پانی کا پیالہ لے جانے سے پہلے ہی وہ جاں جاں فری کے سبورت کر چکا لاڑ کر دوسرے کے پاس آئے دوسرے نے بھی دوسرے نے بھی تیسرے کے لیے اپنی چاند دے دی لاڑ کر پہلے کے پاس آئے پہلے نے دوسرے کے لیے اپنی چاند دے دی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بھڑائی چاہتا ہے دوسروں کے لیے مرمٹنا جانتا ہے میرے بھائیو واقعات تمہیں بھرے ملیں گے بھرے پڑے ملیں گے پڑھئے سیرت کی کتابیں تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کیا ہے اسلام کی چیز کی دعوت دیتا ہے اسلام کا مانا یہ شانتی اور سلامتی بھائی چارہ یہ اسلام کا سب سے بڑا درس ہے بھائی چارہ یہ اسلام کا سب سے بڑا سبچیکٹ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عزت کی نظر سے دیکھے اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر خانِ قعبہ کا تواف کرتے ہیں اور کرتے کرتے چیخ اڑتے ہیں آئے قعبہ میں جانتا ہوں کہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے آئے قعبہ میں جانتا ہوں کہ تُو اللہ کی نظر میں بہت معزز ہے آئے قعبہ میں جانتا ہوں کہ تُو اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے آئے قعبہ میں جانتا ہوں کی تو اللہ کی نظر میں بہت ہی اوچھے مقام رکھتا ہے لیکن سن اے قعبہ قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی ایک مومن سے بڑھ کر تیرا مقام نہیں ہے ایک مومن سے بڑھ کر تیرا احترام نہیں ہے ایک مومن سے بڑھ کر تو عزت و عزت کا مالک نہیں ہے ایک مومن کا مقام و مرتبہ تُس سے بھی زیادہ بڑھا ہے لیجئے وہ خانِ قعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں حبداللہ ابن عمر نے کیا کہا تھا آئے قعبہ ایک مومن کے عزت و عبرو سے بڑھ کر تیرا مقام نہیں ہے خانِ قعبہ کی طرف کوئی اگر ایک آنکھ بھی ڈال دے تو ساری دنیا کا مسلمان مر جانا گوارہ کر لے گا لیکن قعبہ کی عزت و عبرو کو حرف نہیں آنے دے گا جب قعبہ کے لئے تم اپنی جان دینا گوارہ کر لیتے ہیں اس کی عزت بچانے کے لئے تو پھر مسلمانوں پھر تمہارے ہاتھ سے اس سے بھی بڑا مقام ایک مسلمان کا ہے پھر تمہاری گالیاں کیوں ملتی ہیں تمہاری بندوقوں کی گولیاں اس کی طرف کیوں جاتی ہیں تم پھر اس کی عزت و عبرو سے کھیلتے کیسے ہو تم اس کو قتل کیسے کر دیتے ہو اس کو تکلیف کیسے دے دیتے ہو سمجھ سے باہر کی بات ہے مسلمان تو وہ ہے جو اپنی جان بچانے کے لئے دوسرے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا مومن وہ ہے جو اپنی جان بچانے کے لئے دوسرے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا آؤ حجاج ابن یوسف سخفی کا واقعہ تم نے سنا ہوگا اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا ظالم حکمرہ گزرائے حجاج ابن یوسف جس نے بڑے بڑے صحابہ کا قتل کروا دیا عبداللہ ابن زبہر کو اسی حجاج ابن یوسف نے قتل کیا تا کرایا تھا وہ عبداللہ ابن زبہر جن کے بارے میں اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو سن لو یہ عبداللہ ابن زبہر وہ ہیں جو مدینے میں مکہ سے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان ہجرت کرنے والوں میں ابو بگر کی بڑی بیٹی حضرتِ اسمہ بھی تھی اسمہ بنت ابی بگر مکہ سے مدینہ جن لوگوں نے ہجرت کی ان مہاجرین میں سب سے پہلے اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے ان مہاجرین میں کسی نے اپنے بچے کو جنم دیا تو وہ اسمہ بنت ابی بگر ابو بگر کی بیٹی حضرتِ عائشہ کی بڑی بہن محمد رسول اللہ کی بڑی سالی اسمہ تھی ان کے پیڑ سے مدینے میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا وہ عبداللہ ابن زبیر جو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے اور حجاج ابن یوسف کا زمانہ پاتے ہیں حجاج ابن یوسف کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں حجاج ابن یوسف نے ان کے قتل کا حکم نافذ کر دیا تھا حجاج ابن یوسف نے ان کو گرفتار کر آیا اور ان کو قتل کرا دیا عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے ان کی گردن کو ان کے جسم سے کٹ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا قابے کی دیوار پہ لٹکا دیا حجاج ابن یوسف نے قابے کی دیوار پہ جب لٹک گئی گردن تو کہا لوگو کوئی اس عبداللہ کی ماں کو اسمہ کو بلائے اس وقت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کی عمر سو سال کی اوپر ہو چکی تھی آنکھوں کی روشنی ویسے ہی تھی کم نہیں ہوئی تھی ہاں کمر جھک چکی تھی لاتھی لے کر چلتی تھی ان کے کانوں میں آواز گئی تیرے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف صفی نے مروا دیا قتل کروا دیا اور بلائر آئے چل آئے اسمہ تو اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھ لیں اسمہ آتی ہے لاتھی لے کر چلتی ہے ہائے حجاج میری بیٹی کی گردن کھا ہے اس نے قابے کی تیوار پہ نظر ڈال اسمہ نے لاتھی پھینک دی سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کی کمر سیدھی کر دی زندہ کرامت اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے کہتی ہے چینے پر تیر لگا ہے گردن یہاں سے کٹی گئی ہے دیکھتے ہی کہتی ہے فُز تُو بِرَبْ بِالْقَعْبَ قابے کے رب کی قسم میں جیت گئی قابے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی حجاج نے کہا بار بار سینہ کیوں دیکھ رہی ہے کہتی ہے حجاج میں نے اپنے بیٹے کو جب جہاد کے لیے نکالا تیرے خلاف جنگ کرنے کے لیے جب بھیجا تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کی تھی بیٹے میدان جنگ میں لوہے کی زیرہ پہن کر مت جانا بچنے کا راستہ تلاش مت کرنا اور دشمنوں کے تیر تمہاری پیٹھ پر تمہاری ماں نہیں دیکھنا چاہتی ہے تیر جتنے بھی لگے تمہاری ماں وہ تیر تمہارے سینے پر دیکھنا چاہتی ہے حجاج مجھے فقر ہے اپنے بیٹے پر کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کیا ہے اس نے مرتے وقت بھی سارے تیر اپنے سینے پر کھائے ہیں اچھا پھر وہ اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھتی ہے اس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے پھر اپنے بیٹے کی دھڑ کو دیکھتی ہے پھر ہسنے لگتی ہے میں نے ترتیب تھوڑا سا اُلٹ دی گردن کو دیکھتی ہے تو ہستی ہے اور اپنے بیٹے کی دھڑ کی طرف جب دیکھتی ہے تو روتی ہے پہلے ہستی ہے پھر روتی ہے اور اُڑ کے جانے لگتی ہے حجاج نے کہا بڑھیا اسما ایک چیز بتا دے تیرا احسان ہوگا حجاج کی اوپر کہنے لگی پوچھ احسان کرنے میں محمد کے گھر آنے والے کبھی پیچھے نہیں رہے ہیں میرے بیٹے کے قاتل اگر کوئی احسان مانگ رہا میرا تو میں کرنے کو تیار ہوں بول کہتا ہے حجاج اسما اتنا بتا دے اپنے بیٹے کی گردن کو دیکھتی ہے تو ہستی ہے زمین پر پڑے ہوئے دھڑ کو دیکھتی ہے تو روتی ہے یہ ہسنے کا اور رونے کا راز کیا ہے یہ بتا دے کہتی ہے تو نہیں سمجھے گا ہاں اسما میں نہیں سمجھوں گا آئے بڑھیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک احسان کر دے بتا کر کہنے لگی آئے حجاج اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو جب میں نے دیکھا تو اس لیے ہسی کہ تُو سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا مرا نہیں ہے اونجی جگہ پر میرا بیٹا اپنی زبان سے تجھے للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے میرا بیٹا ابھی بھی تُس سے اوپر کھڑا ہے اور تُس سے اونچہ دکھائی دے رہا ہے میرے بیٹے کی شہادت کہہ رہی ہے چھیک چھیک کر کے ابھی میرے بیٹے کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہسنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوش کسمتی پر ہس رہی ہوں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہس رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے کتنی اچھی موت پائی ہے میرے بیٹے نے کتنی اچھی شہادت پائی ہے جب میں نے اپنے بیٹے کا دھل دیکھا تو روئی میں اس لیے روئی کہ سر دیکھا تو اس کی خوش نصیبی پر ہسی اور جب دھل دیکھا تو اپنی بدقسمتی پر روئی گھبریا تیری بدقسمتی کیا ہے آئے حجاج میرے بیٹے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس نے شہادت کی موت پائی اور میری بدنصیبی یہ کہ میری کوک سے اور میرے پیڑ سے ایسا ہے بہادر بیٹا ایک ہی پیدا ہوا اگر ستر بیٹے بھی میری کوک سے پیدا ہوتے تو آج میں ستر بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پر لڑکتا ہوا دیکھ کر مسکراتی ہستی یہ میری خوش نصیبی ہوتی میری بدنصیبی ہے کہ میں نے ایک ہی ایسا بہادر بیٹا پیدا کیا حجاج کہتا بڑیا جا جا یہی حجاج جو ظلم و ستم کا ماشٹر مائنٹ اس کے زمانے میں سعید ابن جبہر بیز کے ظلم و ستم کا نشان بن گئے شکار ہو گئے اور حجاج نے اعلان کر دیا سعید ابن جبہر کو جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اس کو بہت بڑا حنام دیا جائے گا لیکن زندہ بیرے سامنے لائے جائے سعید ابن جبہر کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہوں گا سعید ابن جبہر بڑے چالاک تھے بھاگتے پھر رہے تھے رات میں ہی سفر کرتے تھے اور کسی طریقے سے حجاج کے ایریے سے اس کے حکومت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور حجاج کی پولیس ان کو پکڑ نہیں پا رہی تھی ایک دن حجاج کی پولیس کو کسی نے مخبری دے دی آج کی رات سعید ابن جبہر فلاں آدمی کے گھر میں رات وہیں گزاریں گے کچھ دیر کے لیے سوئیں گے اور پھر وہیں سے بھاگ جائیں گے نکل جائیں گے اس گھر کا ایڈریس دے دیا گیا مخبروں کی کمی تو ہے نہیں مخبری اپنے ہی اندر سے ہوتی ہے ابھی لوگ ڈاؤن میں دیکھا نا کتنی مخبری ہو رہی تھی ہمارے ہاں تو آرڈر تھا پانچ آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں اور جس کو روک دیا جائے پانچ ہو گئے آپ لوگ بتائیے پولیس آ رہی بار بار جس کو روک آیا تھا کہتا تیرے باپ کی مسجد ہے ویسے چیختے رہے ہو نماز پڑھو تو کوئی نہیں پڑھ رہا تھا لوگ ڈاؤن میں جب پابندی لگ گئی تو سب چاہ رہے تھے ہم مسجد میں گھج جائیں اور جس کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا وہی مخبری کر رہا دیکھو صاحب وہاں فلا مسجد میں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے سعید اپنے جبہر کی مخبری کر دی گئی اور رات کے اندھیرے کا موقع اٹھا کر حجاج اپنے یوسف کے دو پولیس والے اس گھر پہ چھاپا مارتے ہیں اور سعید اپنے جبہر پکڑے جاتے ہیں سعید اپنے جبہر نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی گرفتار کر لیے گئے بڑا دلچسپ واقعہ سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کے پاس لائے جانے لگا لیکن سعید اپنے جبہر اتنی دور حجاج سے کہ ان کو حجاج کے پاس لے جانے میں آٹھ دس دن لگیں گے گھوڑے پر یا اوٹ پر سفر کرو تو آٹھ سے دس دن لگ جائیں گے اتنی دور وہ نکل چکے تھے پہلا دن ہوا نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھتے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے اب حجاج اپنے یوسف مجھے قتل کروا دے گا اس لئے وہ سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے پولیس والے ان کو پورا موقع دیتے تھے وہ روزے کے لئے سہری کرتے تھے شام کو افطار کرتے تھے نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے اور جو بھی محلے اور گاؤں والے راستے سے گزرتے وقت سعید ابن جبہر کو کھانا لالا کے دیتے تھے وہ ان پولیس والوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے دو تین دن کا سفر ان پولیس والوں کے ساتھ اتنا اچھا گزرا کہ ان پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا سعید ابن جبہر تو بہت نیک انسان ہے یار اور حجاج کے پاس اگر میں ان کو لے گیا تو حجاج ان کو قتل کر دے گا اس لیے کیا کیا جائے بچارہ ایک نیک آدمی مارا جائے گا ایک شریف آدمی مارا جائے گا ان دونوں پولیس والوں نے سلا کی اور سعید ابن جبہر سے کہا آئے سعید ہم مشورت دیتے ہیں تمہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم دونوں پولیس والوں نے تمہیں حجاج کے پاس پیش کر دیا تو حجاج تمہاری گردن کڑوا دے گا یہ تو تیہ ہے سعید ابن جبہر نے کہا یہ تو تیہ ہے وہ ہمیں مروا دے گا قتل کر دے گا تو ایسا کرو ہم تمہیں چھوڑ دے رہے ہیں رات کا فائدہ اٹھا کر تم بھاگو دو تین دن میں تم اس ملک کو چھوڑ دوگے اپنے آپ کو بچانا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور حجاج ابن یوسف اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبہر ملے ہی نہیں ہے بہت ڈھونڈا ہمارے ہاتھ ہی نہیں لگے سعید ابن جبہر نے کہا شکریہ آپ کا جزاک اللہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے چلو ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہو تم میرے ساتھ میرے بیوی بچے ہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے سعید ابن جبہر نے پولیس والوں کی بات مانی اور وہاں سے چل دی ہے صرف ایک میل یا دو میل دور گئے ہوں گے سعید ابن جبہر وہیں پر وہ دو رقات نماز پڑھنے لگے کہ دعا مانگوں کچھ دو رقات نماز پڑھنے کے بعد ان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے سعید ابن جبہر کے ان پولیس والوں نے تو چھوڑ دیا ہے مجھے دیکھئے مسلمان کی پہچان کیا ہے کیا یہ ہمارے اندر ہے سعید نے تو پولیس والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے اور حجاج سے وہ کہہ دیں گے کہ مجھے سعید ابن جبہر نہیں ملا لیکن جس مخبر نے میری مخبری کی تھی اور ان دونوں پولیس والوں نے مخبر کے کہنے پر مجھے جس گھر سے پگڑاتا اس مخبر کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے ان دونوں پولیس والوں نے پگڑا ہے اگر اس مخبر نے کبھی حجاج ابن یوسف سے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں پولیس والوں نے تو سعید کو پکڑ لیا تھا پھر راستے میں کیسے چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن سعید ابن جبہر کے بچ جانے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کی مخبری اگر ہو گئی اور حجاج کو پتا چل گیا کہ ان لوگوں نے پکڑنے کے بعد اس پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا تو حجاج پھر ان دونوں کو قتل کر دے گا حجاج ان دونوں کو مروا دے گا اے سعید یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ان دو پولیس والوں کی جان خطرے میں ڈال دے سعید ابن جبہر وہی سے پلٹتے ہیں اور ان پولیس والوں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں حجاج کے پاس جاؤں گا پولیس والوں نے بہت کہا دیکھو سعید میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو میں بھاگنے کا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو بچا لو سعید ابن جبہر کہتے ہیں نہیں میں تو بچ جاؤں گا لیکن اگر اس مخبر نے جس نے میری مخبری کی تھی اگر تمہاری مخبری کر دی کہ ان دونوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن میری جگہ تم دونوں مار دیے جاؤں گے اور میرے نبی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو مروا دو یہ میں نے نہیں سیکھا ہے یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے لے چلو پولیس والوں نے کہا ہم بھکت لیں گے دیکھ لیں گے ہم کہہ دیں گے کہ سعید بہت زبردست تھا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا ہے سعید ابن جبہر کہتے ہیں نہیں نہیں پھر بھی خطرہ ہے تمہاری جان کو میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا ان لوگوں نے بھگانا چاہا سعید نے انکار کر دیا اور بالاخر پولیس والے سعید کی زد کے آگے نہیں مانے اور آٹھ دس دن لگے وہ حجاج ابن یوسف کے سامنے لیا گیا حجاج ابن یوسف نے ان پولیس والوں کو مبارک بات دی اور سعید ابن جبہر کے لیے حکم دیا کھالو پیلو کل تمہارا آخری وقت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا نماز بھی پڑی اس کے بعد صبح ہوتی ہے حجاج کا دربار لگ جاتا ہے خونی چمڑا بچھا دیا جاتا ہے حجاج ابن یوسف کے ہاتھ پیچھے سے پان سعید ابن جبہر کے ہاتھ پیچھے سے پان دیے جاتے ہیں گردن ان کی زمین پر دونوں گھڑنے زمین پر رکھ دیے جاتے ہیں اور گردن نیچے ڈال دی جاتی ہے اور حجاج ابن یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور جلاد سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کی گردن اڑا دو جلاد آگے بڑھتا ہے اور اس نے تلوار اٹھا کر اور ایک ہی جھڑکے میں سعید ابن جبہر کی کردن کو الگ کروا دیا سعید ابن جبہر قتل کر دیے گئے پورا واقعہ میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سعید ابن جبہر نے اپنے آپ کو قتل کروا لیا لیکن اپنے آپ کو بچا کر ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان میں نہیں ڈالتا ہے یہ سعید ابن جبہر کے واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے اٹھو تو یہ سبق لے کر اٹھو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرو اور اسلامی بھائی چارہ اپنے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر لاؤ اور اسلامی بھائی چارہ بنا کر رکھو اتفاق اور اتحاد اپنے معاشرے میں قائم کرو انشاءاللہ یہ آج کا بیان ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے گا تین پچاس ہو چکے ہیں تقریباً دو گھنٹے سے تھوڑا کم پانچ دس منٹ میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے اس لئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کے بارے ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیر فارم پر جمع کر دے اور آئے اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ تَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ